میاں بیوی کے جو درمیان کے معاملات ہیں ان کا ملنا جلنا ان کا ایک دوسرے سے مباشرت و مجامعت کرنا ان سب باتوں کو دوسروں تک نہ پہنچایا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشخاص کے لیے بڑی سخت وعید سنائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اِنَّ مِنْ اَشْرِ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَتِ اَرْرَجُلُ يَفْضِي إِلَىٰ اِمْرَأْتِهِ وَتَفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرْرَحَ امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر نقل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والوں میں سب سے برا شخص اور سب سے برا آدمی وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اس سے اپنی ضرورت پوری کرے اور اس کی بیوی اس سے اپنی ضرورت پوری کرتی ہے پھر اس کے بعد وہ ان دونوں کے درمیان کی باتوں کو معاملات کو اور اس راز کو لوگوں کے درمیان عام کرے اللہ اکبر یہ بہت عظیم گناہ ہے اور گھروں کی اصلاح میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کی جو معاملات ہیں شوہر اپنے دوستوں سے ذکر کریں اپنے دوستوں میں بیان کر کے فخر محسوس کریں اور ایسے ہی خواتین اپنی سہیلیوں کے درمیان اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کے ان باتوں کو بیان کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن جب لوگ حشر میں اللہ کے سامنے جمع ہوں گے جب ان کے حساب و کتاب کے معاملات اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس وقت لوگوں کے صفوں میں جو سب سے بری مخلوق اللہ کیا ہوگی جو سب سے برے لوگ اللہ کیا ہوں گے وہ وہ مرد ہوں گے اور وہ عورتیں ہوں گی جو اپنے میاں بیوی کے درمیان کی باتوں کو وہ بات جو سغہ راز میں رکھنے کی ہے لوگوں کے درمیان جا کر کے ہس ہس کر کے ہسی مزاک کر کے اور بڑائی کے لیے یا ایک دوسرے کے عیب کو بیان کرنے کیلئے بیان کرنے والے ہوں ایسے اشخاص قیامت کی دن اللہ کے نزدیک ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں